آج ترجاگی انیلائسیس انڈ ایجمسن ترجاگی کے ایجمسن کے بارے میں آج پڑھیں گے اور وہ کیا کیا انیلائسیس کیے تھے اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے پہلا پائنٹ کہتا ہے کہ سوائل بیس آف فوٹنگ ایج ہوموجینیس یعنی جو فوٹنگ کے بیس میں جو سوائل ہوگا کیا ہونا چاہیے ہوموجینیس ہونا چاہیے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمتل میں سوائل ہونا چاہیے یعنی فوٹنگ کے سمتل میں سوائل مطلب سفی جگہ جو سوائل ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے ہوموجینیس ہونا چاہیے دوسروں پائنٹ کہتا ہے فونڈیشن ایج سیلو ہونا چاہیے ترجاگی کا جمسن تھا کہ فونڈیشن کیا ہونا چاہیے سیلو کہنے کا مطلب ہوتا ہے جو دیعونök فتنگ ہوگا وہ کیا ہونی چاہیے کم ہونا چاہیے کسے برید سے یعنی جو برید ہے جو برید حواب فتنگ怪 وہ زیادہ ہوو کسے دیعونök سفر اور تیس Naruto کہتا ہے کہ فتنگ is continuous فتنگ کیا ہونی چاہیے چاہیے کنٹینیووس حونی چاہیے یعنی لگتار ہونی چاہیے یعنی سٹریپ فتنگ ہونا چاہیے کہنے کا مطلب کہ جو لیندھ ہوگا فانڈیشن کا وہ کیا ہونے چاہیے گریٹر ہونے چاہیے کیسے بریتھ آف دی فانڈیشن سے چوتھا پوائنٹ and it makes انلائیسس two dimensional along depth and width یعنی جو ترجاعی انلائیسس تھے وہ دو دائمینشنل کے لیے وہ دو دائمینشنل کے لیے کیا کیے تھے وہ انلائیسس کیے تھے along کس کے along depth کے اور width کے پچھوم پوائنٹ سوائل فیل when سوائل ریچس plastic equilibrium ترجاعی بتائی تھے کہ سوائل فیل کرتا ہے کب جب وہ پلاسٹک equilibrium میں پہنچ جاتا ہے تو سوائل کیا کرتا ہے فیل کر جاتا ہے چھتا فائنٹ ترجاعی failure is only general shear failure جو ترجاعی failure ہوتا ہے وہ صرف کیس پہ failure کرتا ہے تو general shear failure پہ کیا کرتا ہے ترجاعی فیل کرتا ہے اور ترجاعی بتائی تھے کہ جو load ہوگا وہ always کیا ہونے چاہیے vertical ہونے چاہیے یعنی جب ہم لوگ کسی foundation پہ جب ہم لوڈ لگائیں گے وہ لوڈ کیا ہونے چاہیے vertical لگنا چاہیے کون بولے تھے ترجاعی کہتے کہ لوڈ کیا ہونے چاہیے always vertical لگنا چاہیے اٹھوں پوائنٹ ground surface and foundation level بہت ہار in horizontal یعنی جو ground کا جو surface ہوگا اور جو foundation level ہوگا دونوں horizontal میں ہونا چاہیے last point کہتے کہ سوائل base of foundation rough یعنی جس میں ہم لوگ foundation کو بنائیں گے اس کا جو smile ہونا چاہیے rough ہونا چاہیے rough ہونا چاہیے یعنی کہنے کا مطلب کہ smile base کا اگر rough رہے گا جس کے کام سے کیا ہوگا foundation صحیح طریقے سے وہاں پہ کیا کرے گا stable رہے گا اس لئے جو smile base ہوگا foundation کا کیا ہونا چاہیے rough ہونا چاہیے ok thanks ویڈیو اچھا لگتے ویڈیو لائک کرے سبسکرائب کرے اور شیئر کرے